سب سے آخری جنتی کو اللہ تعالیٰ بڑے مزل سے نکالے گا جہنم اسے نا اسے ایک عالی درجہ دینا ہے جو اس کا سٹیٹس ہے سب سے آخری جنت تو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم پر لائے گا پیچھے کمر جلے گی آگے جسم محفوظ تو اس کے دل میں اللہ سوال پیدا کرے گا کہا یا اللہ کہ مجھے جہنم سے تھوڑا باہر نکال دے تیری بڑی مہربان تو اللہ کہے گا اور کچھ پھر مانگو کہ کہنے بلکل نہیں مانگتا ہوں تو اللہ اس کو جہنم سے باہر نکال دے تو آگے تھوڑی سی جنت دکھا دے اب آدمی کی حرس و حوث تو ختم ہو نہیں سکتا تھوڑی دیر بعد کہے گا یا اللہ چھوٹی سی جنت مجھے دے دے تیری بڑی مہربان تو اللہ کہے گا پھر اور تو نہیں مانگے گا کہنے بلکل تیری عزت کی قسم نہیں مانگتا ہوں تو اللہ وہاں پہنچا دے تھوڑی دیر کے بعد ایک اور اس کو درجہ دکھا دے جب ادھر دیکھے گا پہلے آدمی پیدر کہتا ہے اللہ سائیکل ہی دے دے جب سائیکل آجاتا ہے پھر کہتا ہے جب موٹر سائیکل آجاتا ہے پھر کہتا ہے جب اللہ گڑی دے دے چاہے سزوکی کیوں نہ ہوئے جب سزوکی آجاتا ہے پھر یا اللہ ٹوٹا ہی دے دے تو آدمی کا حرس آگے آگے جاتا ہے تو تھوڑے دیر تک تو وہ دیکھتا رہے گا پھر چھپا ہے پھر کہے گا جی اللہ یہ مجھے درجہ دے دے تیری بڑی میربانی تو اللہ فرمائیں گے پھر آگے تو نہیں مانگو گے تیری عزت کی قسم آگے نہیں مانگتا تو اللہ وہاں پہنچا دے پھر اس کا اصلی مقام اس کو ظاہر کرے گا جہاں اس نے جانا ہے وہ آخری جنتی میرے نبی نے فرمایا میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جہنم سے نکل رہا ہے اور جنت میں جا رہا ہے اس کا نام ہوگا جہینہ میرے نبی نے بتایا اس کا قبیلہ ہوگا جہینہ عرب قبیلہ ہے عرب اور جب وہ اس کو وہ آخری آخری جنتی اس کو اس دنیا سے دس گناہ بڑی جنت اللہ تعافی فرماے گا اس زمین سے دس گناہ بڑی تو اللہ یوں دکھائے گا تو اب وہ اس کو دیکھے گا تو اب جو نظر آ رہا ہے وہ حقیر ہو جائے گا تو پھر اس کو سوچا ہے کہ یہ ہون منگے آتا کہ یہ ریورس گیر نہ لگ جائے دوبارہ پیچھے دوزک کی واپسی نہ ہو جائے تو لہذا چپ اندر میں اوال اٹھ رہے ہیں کہ مانگوں اور ڈر لگ رہا ہے کہ اتنی دفعہ قسمیں کھائیں توڑ دیں قسمیں کھائیں توڑ دیں تو کہیں اللہ تعالیٰ آگے چل بہنوں واپس کر دیو تو لہذا چپ کر کے بیٹھو اللہ تو اندر کا بھیج جانتا ہے تھوڑے دیر کے پاس اللہ کہے گا مانگتے کیوں نہیں مانگتے کیوں نہیں کہے گا یا اللہ سألتو کہت تستحیائیت وحلفتو فی کہت تستحیائیت یا اللہ من اتنا مانگا کہ مانگتے شرم آتی ہے اور اتنی دفعہ قسمیں توڑی ہیں کہ اب قسم توڑتے ہوئے شرم آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ واہ تو انہیں مجھے لگتا ہے سمجھائی نہیں اچھا اگر میں تمہیں دنیا سے دس گناہ بڑی جنت دے دوں تو راضی ہے تو کہے گا یا اللہ رب ہو کے مزاق تو نہ کر میرے ساتھ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مزاق نہیں کر رہا ہوں چل تیرے لیے دروازے کھل گئے ہیں تو اللہ واحد چھین شاہ ہے مانگو تو خوش ہوتی نہ مانگو تو ناراض ہوتی